اور کچھ گوب ہیں وہ مزینہ شیف بے کے سن رہے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں مکہ مکرمہ سن رہے ہوتے ہیں ڈنمارک میں سن رہے ہوتے ہیں امریکہ میں سن رہے ہوتے ہیں جرمنی میں سن رہے ہوتے ہیں ہند میں انڈیا میں سن رہے ہوتے ہیں انڈیا سے ہر سال آٹھ مورم کا ٹائم مانگتے ہیں وہ مجھ سے لیکن میں نہیں دیتا وہ کہتے ہیں پورا مینہ مارے پاس آئے لیکن نئی میں ٹائم دیتے ہی نہیں تو اس لئے یہ پرابلم ذرا مجبوری بن گئی ذرا دروشی پڑی ہے صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یارِ غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوکہ لقب صدیق اے دعوت میں کروایت پیش کی تھی معمول انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرا مقامے وے میں رسول آندا سردارا تیرا مقامے وے تم المومنینے تیرے ابا جیدہ شانے وے وابو کے افتل السفیقی اے ساریاں صدیقہ وے چ افصل صدیقے ساریاں صدیقہ وے چالا صدیقے اے دار سلٹے وے اللہ فرماندائے پیا وَاللَّذِينَ آمَنُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ اُلَائِقَ وَمُسْتِقُ جنہ اللہ تے ایمان لیاں گا ہے اللہ دیا رسول اللہ تے ایمان لیاں گا ہے اے ہو خوش نصیب لوگ نے اے ہو پلاند اقبال لوگ نے اے ہو پاگاں والے لوگ نے جنہ صدیق نے مرزل تے دیتا ہے حضرت سیدنا فروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ نو اس آیت پورے اتر دینے ہو بھی صدیق نے حضرت عثمانِ غنی زنو رہنے رضی اللہ تعالیٰ نو اس آیت قریمات پورے اتر دینے اے ہو بھی صدیق نے حضرت سیدنا علی المرتضی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نو اس آیت قریمات پورے اتر دینے ہو بھی صدیق نے پر سوالے میں افتل و صدیقین کون ہے جنہا سارے سیاپا میں جو افصل تھے آلہ ہے نبیاد رسولہ دو بعد اس خدا دی خدا ہی وجہ افصل تھے آلہ ہے وہ پت تحقیق کون ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نونے مسلمان بھائیو جنہا افصل تھے آلہ ہے او دے پارے جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ و ابو کے افتل و صدیقین تیرے اپا جی اے سارے صدیق آمی چو افصل صدیق نے افصل صدیق نے اسے واسطے میں اکثر یا نہ ہونا کہ ساڑے صدیق سطاقت کا انمون خزینہ ہے سیدی افصل صدیق سمجھے پڑھنا سارے پڑھنا ہے آئی زبانہ دے تالے کھول جانے آج اللہ تے اللہ تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم راضی ہو جانے میرے محبوب دے محبوب دا ذکر کر دینے پہ مرکزی جامعہ مسجد بغدادی تے اندر دیوان گانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر دینے پہ میں ان کے ذرا کہنے ہیں مرکزی جامعہ مسجد بغدادی تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرکزی جامعہ مسجد بغدادی تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے مرکزی جامعہ مسجد بغدادی تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے آقا کا مدینہ ہے صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ آو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں روایت پیش کی دیئے اے فرمان لکب صدیق جیڑا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنا دی زبان دی شانے ہوئے اللہ فرمان دائے بیا اے اپنی مرضی دے تاب کلام نے کر دے جو اللہ فرمان دا ہے جو وحیہوں دیئے وہ دے تاب کلام فرمان دے آپ دی زبان دے وحیہ خداوں دیئے تاں کلام فرمان دے نے آو میں دوسری روایت پیش کر آ اس نو پڑھنا ہوئے الہاوی للفتاوہ امام جلال دین سیوتی رحمت اللہ تعالی او امام جنا نو جاغ دیاں سر دیاں کھانا لے بات پر تو زیادہ وری میرے تو اڈیا کا صلی اللہ علیہ وسلم دا تی دار نصیب ہویا ہے جلت نمبر ایک جے صفہ نمبر ایک ونجا جے کتاب تا پاسا کھب آجے پرانا ایڈیشن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے سے آبادی دعوت کی تھی فرمایا تسی میرے یہاں دعوتہ کر دے رہی دے ہو آج تواتا کھانا میرے والے یہ تھوئے ریزلٹ نکل دا ہے جب پیر جا کے سارا سال مریدان دے کار کھا سکتے نے کدھی پیرانو ہی میرے بانی کرنی چاہی دی یہ مریدانو کھوان کی خیال ہے پیرانو ہی چاہی دے مریدان واسطے احتمام کرنے بھی سنت کھانا تیار ہویا سب نو بھلایا جدو سارے سیابا بیٹھ گئے کھانا تستر خانتے چون دیتا گیا ید اللہ والے گورے گورے ہتھان مریعاکہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نوالہ توڑ دینے ایک ایک غلام دے موچ پائی جان دینے آئے 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 آج اسی تڑپنے آ قیامت والے دن مولا کرم کری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھانوی چون جامے کوسر مل جائے محبوب آواز دے دین آجا میرے غلامہ جامے کوسر میں آپ تنوں پھلانا عوض کوسر دا پانی تنوں میں آپ پھلانا مسلمان بھائیو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہ دلہ والے گورے گورے اتھانا کرم کر دینے پہ اپنے سیابا دے مو دے اندر نوالے پارے نے جدو یارے گار ابو بکر صدیق دیواری آئیے او نہ دے مو میں جا ایک نوالہ نہیں بلکہ واری واری کر کے سرکار نے کننوالے پائے سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم تے چچائے آپ دے حضرت اباس رضی اللہ تعالیٰ نو تھے زانت عرض گردینے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکی گالے کو وحیدہ نزول ہویا ہے یا خاص مربانی آرے اج خاص کرمے اپنے یارے گار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو تھے ساری آنو اب فلتا ہے آخر ایک ایک نوالہ جدو ستیق دیواری آئی ہے انہوں تین تین والے کھلا رہے ہو حضور تسو بجا کی ہے سلامت لوں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ صدیق دے موویچ فرمایا ہے جبریل آگئے نے قال اللہ ہو جبریلو جبریل اسلام نے کیا کیا ہے ہنی اللہ کا یادیق اے جہنم دیگ جو ازاد ابو پکر عطیق تو انو مبارک ہوئے سرکار نے اپنے ہتھانا تو انڈے موویچ نوالا پایا تے جدو میں تجھا نوالا ابو بکر دے موویچ پایا ہے فرما دینے اس ویلے قال اللہ ہو میں قائل میں قائل اسلام آئے نے انہاں نے مبارک دیتی ہنی اللہ کا یادیق اے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم دے سنگیت ساتھی تے رفیق تو انو مبارک ہوئے محبوب نے تجھی وری نوالا پایا آئے تے امام الانبیہ توجہو نا جملہ آخری سنو امام الانبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو میں تیسا نوالا یارے گار دے موویچ پایا ہے اس ویلے کی ہویا ہے کالا لہو رب العصہ تے جدو میں تیسا نوالا پایا ہے ہاتھ میں کہہ بھی بچو میرے رب دی ستائے تے نوازوں دیئے پئی حنی اللہ دا یا شدیق اے شدیق تے نو مبارک ہوئے میرے سونے سونے مکھنے وانے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے مود اندر تیسا نوالا پایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا یا غوشیان تفرم ہے کہ ہونے اعلان کرن صدیق صدا قد کا انمو لخزی صدیق آکھے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صدیق آکھے آئے آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان و جو دوسری روایت پیش کر دیا جدے اندر حسابت ہنائے پیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے بھی فراموش نے کی تا یہ تے بھی ابو بکر صدیق آکھے آئے اے روایت مل جائے گی بخاری شریف ترمزی شریف ابو دعود شریف مسند امام احمد بن حمل صحیح ابن حبی اس نہ دو ابی یالہ اس دو علاوہ ہلیا دو لولیا فضائل سیابہ حضرت امام احمد بن حمل اس دو علاوہ فضائل سیابہ امام نسائی ریاد الندرہ امام محب تبری انہ ساریاں کتابہ حدیث دیا اندر اے روایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس بہاڑ دے گئے جدے بارے شرکار نے فرمایا اے اہد پاڑے ہوئے جڑا میرے نل پیار کردائے تے اسی یہ دن نل پیار کر رہے تے جدوں پیار ہو جائے تے پھر قدیو ویحلاتے ہیں اندہ یہ نہ ماہی آئی جاندائے کی خیال ہے جی جدوں پیار ہو جائے تے پھر ماہی میرا دیلے بابے بلے شاہرہ نکال نہ کرائیں جی سید عبداللہ شاہرہ مرو بابا بلے شاہرہ قصوری رحمت اللہ علیہ آئے 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 آئ جان وے ویڑے آ وڑ میرے بولو دے ہی اللہ نے ولیدہ کلا آن دنے سونے آسو جان تپاہ میں نچان وے ویڑے آ وڑ میرے پالو جنہ دا دل کردائے سونا نگاہ کرم کرے مائیا جان تپاہ میں نچان وے ویڑے آ وڑ میرے مائیا جان تپاہ میں نچان وے ویڑے آ وڑ میرے سونا جان تپاہ میں نچان وے ویڑے آ وڑ میرے مائیا جان تپاہ میں نچان وے ویڑے آ وڑ میرے اے سونے چھرے والے انہا لوکہ پانے تو چاک مچی دا انہا غیرہ پانے تو چاک مچی دا مائیا جان تپاہ میں نچان وے وڑ میرے آ وڑی محبوب آئے نا غیرہ نے سمجھے آئے تو ساں زمین تے رہ کے حلی مادیاں بکریاں چاریاں نے پر اساں جدوں وے کھے آئے جان توڑ دا وے کھے آئے اے نا مکہ مکرمہ تے مدینہ منورا دیاں گلیاں جے پھردہ وے کھے آئے اساں جدوں وے کھے آئے ارشان تھے جاندہ وے کھے آئے انہا غیرہ پانے تو چاک مچی دا انہا لوکاں پانے لوکاں پانے ہائے انہا غیرہ پانے تو چاک مچی دا تے ہند نے سونیا تُم ساڑا تے دی ایمان وے ویڑے آوڑ میرے تُم ساڑا تے دی جبلِ حدوی پیار کردائے مریعاقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اساڑے نل پیار کردائے اسی اید نل پیار کرنے یا ایک دیار آیا شاہ یا یارِ گار بھی نالنے عمرِ فاروق بھی نالنے عثمانِ خانی رضی اللہ تعالی ماجمائی نالنے مریعاقہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تے جڑے ملے مبنو حبنو پتا لگے میرا محبوب آئے آئے پھرو 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 چھوم دائے رکس کردائے خوشیاں کردائے اے لوکو خوش ہوگے میں نو مبارکا دیو آج میرا ماہی میرے ویڑے آئے جبلِ اہدوی وجد وے چایا ہلیا حرکت کی تی کی مطلب وجد کیتا آج لوکو میرے وال میرا محبوب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایس طرح ایڈی مبارک لائی فرمایا اُس کن اہدو اے اہد ذرا ٹھیر شکون کر رک ٹھیر شکون کر تے نو پتا ہونا چاہید آئے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ تَوَجْوَا عَلَيْكَ نَبِيُّنْ وَسِدِّقُنْ وَشَهِيدًا فرمایا اے جبلِ اَوْ ذرا ٹھیر جا سکون کر رک جاؤ تے نو پتا ہونا چاہید آئے تیرے اُتھے اللہ تا نبی موجود ہے ایک صدیق موجود ہے دو شہید موجود ہے اُچھی بولو اَوْ نَبِي موجود ہے ایک صدیق موجود ہے دو شہید موجود ہے آپ نے اپنی زبان فیض ترجمان ویچھو اپنے یارِ غار ابو بکر نویاب خود صدیق فرمایا سابت ہو یا محبوب دی نگاہ جان دیئے اللہ علم کامل دیتا ہے آپ نو پتا ہے جدو انہا دے ویسال دے ویلے انہیں نے انہا اونج دنیا تو نہیں جانا بلکہ جام شہادت نوش کر کے جانا دلِ فرش پر ہے تیری نظر سرِ ارش پر ہے تیری گزر مالاکو تو ملک میں کوئی شہ نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں اللہ اکمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دنیا ایک انگوٹھی دیتی حضرت سیدنا صدیق اقبر رضی اللہ عنہ فرمایا جا سنار کوڑا ادھ اتنا لا الہ الا اللہ لخوا کے لیا کی لخوا کے لیا لا الہ تفسیر کبیر پڑے امام فقر الدین راضی رحمت اللہ علیہ چھے سو چھے ہجری دی اندر آبدہ وسائل ہے چھے سو چھے ہجری دی اندر آبدہ وسائل ہے ہزار سال پرانی گالے انہی پرانی تفسیر میرے کتب خانج موجود ہے اس تھی اندر ہے بات موجود ہے روایت ہے لکھی اپنی امام راضی رحمت اللہ علیہ جو اپنی صدیقے مجدد بھی ہیں اور امام المفسرین بھی ہیں انگوٹھی دے لخوا کے لیا کی لا الہ الا اللہ بڑے عشق نہ روایت سننی یہ ہے لا الہ الا اللہ لخوا کے لیا آپ گئے جا کے سننا رہے ہیں دیتی تکین لگے اے دے اتنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سارای لخ دے دیکھے آگے کوئی دن لنگے تھے آپ نے فرمایا کہ ابو بکر انگوٹھی دیتی تھی اسی ہوں پتہ کارب بان گئی انہیں لیا گئے انہیں گوٹھی لپیٹ کے دیتی انہیں چپ کر کے اینجی لیا آپ نے لپیٹھی لپائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی باہر گئی پیش کر دیتی سرکار نے کھولیا ویکھیا اتنا لکھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق لفظ صدیق نو سمجھا کرو موقع تا ہے لفظ صدیق نو جدے بارے میں ساری تو انہیں سنانا بھی اتنا لکھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق ابو بکر میں تنوں آکھیں سی لا الہ الا اللہ لکھوا تنوں آگے محمد الرسول اللہ تے ابو بکر صدیق ہونا کیسے ہونے ہیں گالے ہوئے سچی ابو بکر سچ بول دا ہے پہ توڑے سامنے چونکہ میں ابو بکر آہاں توڑا گلام آہاں حضور تسان جیویں فرمایا میں جا کے انہیں دیتی کہ میرے دلوے چاہیا پہ اللہ تے نالا نو توڑا نام وکھرا کے ہوں ہوئے آئے 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 ہوڑی بولے ہو یار ہوڑی بولے ہو تس میرے دلوے چاہمیں آگیا تھے میں انہوں آکھیا تھے تو لا الہ الا اللہ لکھتے اگے محمد الرسول اللہ لکھتے فرمایا ابو بکر یہ تے گلت ہی کہ چلو تم آکھے آئے تے اے کہ ابو بکر صدیب کی انہاں کیسے ہونے ہاں منہوں نے یہ پتا منہوں سے روی نہیں پتا جنا مکار چڑھیا دس چڑھیا توان اگو منہوں نہیں پتا اجیعینی کا لوری رب العالمین فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا صدرہ دیاں بلندیاں چھڑ صدرہ دا دفتر چھڑ میرے پیارے آخر زمان نبی ختم نبوہ دے تائیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھارگاہ آلیاں اندر چلا جا اور جا کے پیغام دے دے اے مازاگ دے کاجل والیاں ودوہا دے چیرے والیاں واللہ دیاں ظلفان والیاں آمین دیاں کلہ والیاں علم نشرا دے سینے والیاں یا دلدہ والے گورے گورے اتھاں والے پیارے آخر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پیغام دے دا ہے بیا اللہ الہہ اللہ اے سونیاں تسا لکھوایا محمد الرسول اللہ اے ابو پکر نے لکھوایا کیوں اب آپ پکر دا دلنی سکر دا بیا راب دے نا نالو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نا جدا ہوئے اے سونے چیرے والیاں اللہ فرمان دائے بیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ابو پکر نے پسند نہیں کی تو میرے نا نالو تیرا نا جدا ہوئے میں رب بھی اے پسند نہیں کی تو میرے یار دے نا نالو یارے گاردہ نا جدا ہوئے اللہ اکلہ یا رسولت یا سانع زندہ باد باب آزے باندھ باب آزے بلاندھ جویں میں رب دے نا نالو محبوبہ تو آڈا نا جدا کرنا یارے گار نے برداشت نہیں کی تا میں ہم یہ نہیں چایا تو آڈے نا نالو تو آڈے صدیق دا نا جدا ہوئے لخوا دیتا اے ابو بکر اصدی ابو بکر اصدیق اے لخوا دیتا اے اگلی گال سنو جدوں آپ پیدا ہوئے جدوں آپ پیدا ہوئے تھوڑا چلن پھرندے کابل ہوئے اببا جی پھڑ کے لے گئے بوتخانے ابو کحافہ عثمان ابو کحافہ اببا جی پھڑ کے لے گئے پتر میں درہ باہر چلن اے نا میرے خدا مدہ خیار رکھی اے نا دی بیعت بھی نہ کریں جدوں اببا جی باہر نکڑ گئے آپ نے موقع مل گیا آپ نے چکی آئے کہ پتھر خدا دی دیتی طاقت نہ لے جدوں اٹھا آیا اوڑا بڑا سی نا گڑگان جو نہ دا انہوں کہن لگے انہیں آر انہوں فق سے نہیں میں ننگامہ منو کپڑے دے اوڑا پتھر سی اوڑا چوپ فرمایا انہیں جائے ان فاطمہ نی میں پکھامہ منو روٹی دے اوڑا چوپ پھر آپ نے پتھر چوکے سدھاؤ دیا لکیتا فرمایا ان کنتا الہاں فمنا نفسا کا جی توں الہاں ہے نا تے اپنے آپ انو بچاہ میں لگا ہوں تے انو کٹن اوڑا چوپ آپ نے زور نل پتھر ماریا اوڑا دا وڈا خدا جڑا سی اوڑا لک پرنے ڈگھ بیا اندے مو مدڑے مو زمین تے جا بیا آواز آئی اببا جی بھی آگئے انہاں کہے ایک ہی کیتا ہی انہاں کہے منو کی پوچھ دیو اے انہاں پوچھو منو کی پوچھ دیو اے الہا بڑا پھر دھم ہے انو آکھا میں پکھامہ منو روٹی دے انہیں بلکل کوئی گالی نہیں سنی میں انو آکھا مننگامہ منو کپڑے دے انہیں گالی نہیں سنی میں انو آکھا تنمہ چھتر پھیرن لگا تو اپنے آو انہوں بچاؤ انہیں آکھا بھی پھیر انہیں پھیر بھی نہیں بچایا اببا جی ایک ہی اللہ نے اببا جی انہوں گوسہ چڑیا چونکہ انہوں دے خدا حسن چوٹے ہو لے کے آپ دی امہ جی کل چلے گئے سلمہ ام الخیر انہوں کو چلے گئے تے جا کے کہن لگے اے تیرے پتر نے آجا ہے کام کی تا ہی انہوں آکھا انہوں میری چولی والا انہوں دےو انہوں کو جنا یہاں کیا کرو انہوں کو جنا یہاں کیا کرو جو دو یہ پیدا ہونوالا زی اجے آیا نہیں چند کڑیاں جر انڈیاں سانے دی ولادت ہون دے اندر اس ویلے منوات فے گئے پیچھو ایک آواز آئی زی آواز آئی زی یامت اللہ اللہ تحقیق اب شری بلوالا دلاتیق اسمو ہوں فی سمائے اسدیق لے محمد صاحب و رفیق آواز آئی زی اے اللہ دیئے پندیئے ابو بکرنو جنم دین والیئے تیرے واستے پشارتوں میں تیرے واستے خوش خبریوں میں تیری کو بھی چون والا بچا کوئی آم بچا نہیں بلکہ اے جہنم دیاد جو ازاد پچائے او تیری کو بھی چون والا ہے جتانا اسمانا اندر شدی کہ آئے 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 یار رفیق کے سفر ہوئے گا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو جتوں جوانو ساریاں گلاؤں یا محبوب سامنے بیٹھے ہوئے نے نالے سرکار وال تک دینے پر تنالے اگائی دے کے قائنات والے انوان دینے پر توانو پتا نہیں چاں چڑیئے یا نہیں چڑیئا میں یار دا یار بڑی آوہ میں نو بڑیاں خوشیاں ہوں یار اللہ نے سانو اپنا حبیب دیتا ہے میں نو بڑیاں خوشیاں مل گئیں یار اینہ دی وجہ نہ لے اینہ دیا تصدیق کا کرن دی وجہ نہ لے اللہ نے میرا ناس دیکھ رکھے آئے اینہ محبوب دی زبان دی چھو اللہ نے میرا ناس دیکھ رکھے آئے کور کسی نو چاہ چڑھیا کہ نہیں چڑھیا پر منو بڑھا چائے تے پھر اسی یہ کیسا گنے آنا صدیق پاک بھی تھی یہاں دے سانا پہ اوہ کائنات والی اوہ فضل رب الولایا اورے کیا چاہے آیا آیا اشانہ یوں نہ دی وجہ نہ لے ملکے قواز نظرہ ہوکا دینا ساریا فضل رب الولایا اورے کیا چاہیے فضل رب الولایا اورے ہاں فضل رب الولایا اورے کیا چاہیے فضل رب الولایا اور کیا چاہیے فضل رب الولایا اور کیا چاہیے سنو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطف گال سنو کنہ کنہ نو چاہے کہ شانہ ساریاں سرکار دی وجہ نالنے اے بلکل میں نو دس سو سارے نالوں میرے ما شاء اللہ سب نو عزت دے زندگی دے توفیق دوے پڑھن دی بھائی ٹھیک ہو سارے نو فضادرہ گونجے تیارے گار دیئے شانہ بیان کرو تی لبیاں سرکار دی وجہ نال تی جنہ دی وجہ نا شانہ لبیاں انہیں ایس موقع تی اونہ دی شان بیان کرو ملکل آیا کو فضل رہے پل اولا یور کیا فضل رہے پل اولا یور فضل رہے پل اولا یور کیا فضل رہے پل اولا اور کیا چاہیے فضل رہے پل اولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ یور کیا چاہیے مل گئے مل گئے مصطفیٰ یور کیا چاہیے اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ یور کیا چاہیے فضل رہے پل اولا یور اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ یور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ یور کیا چاہیے اور انہوں گے چاہیے تھوڑا جاہا حضرت سیدنا علی المتضی شیرِ خدا بول دے جاؤ بول دے جاؤ بول دے جاؤ تاجدارِ حلعتا مشکل کشا علی آجت روا علی اسدلہ علی یدلہ علی فاتِ خیبر علی لا فتاح اللہ علی بدرِ منیر علی نبی دا ویر علی سیاپا دا مشیر ہے مولا علی رضی اللہ تعالی آپ نے فیصلہ کر دیتا فرمایا میرے بارچ ابو بکر صدیق نوازتے کوئی بگز نہیں میرے کلو پچھو ابو بکر صدیق ہے کہ نہیں حضرتِ نزال رضی اللہ تعالی آپ فرماندنے حوالہ سن لو مستردرک امامِ حاکم نیشہ پوری اس دن اندر روایت اپنی سند نہ درج کی تھی تحزیب الاسما واللغات امامِ نواوی رحمت اللہ تعالی الریاد النترہ امام محب تبری رحمت اللہ تعالی تاریخ الخلافہ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی اسوائق المہرگا حضرتِ امام ابنِ حجر مکی حیتمی رحمت اللہ تعالی تفسیرُ البیان امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی میں لگا روایت بیان کرن حضرتِ نظار رحمت اللہ تعالی نو فرمان دینے سارے حاضر سانا علی پاک رحمت اللہ تعالی تس پچھیا پی حضور ابو بکر دے بارچ کی خیالے اچاندے سن سارے ملکے کے وانڈو ہو جائے اون والیاں واسطے لیسن مل جائے درس مل جائے سبق مل جائے بینہ دا کوئی روڑا نہیں کوئی اختلاف نہیں یہ تو ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ تو ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی یہ تے کوئی ریالان تے بک کے تے کوئی گل کر گیا ہوئے گا کوئی پاؤنڈان تے بک کے پھر بکیا ہوئے گا ورنہ ادھر کوئی ویہر دشمنی نفرت بگز حسد نہیں ہے سنیے حضرتِ نظار رضی اللہ تعالی نو جو تم سارے پوچھے ہیں نا مولا علی رضی اللہ تعالی نو جو آپ سنے آجے ایمان تازہ کرے آجے مولا کائنا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی نو فرمایا کی پوچھتی ہو میرے کرو ابو بکر رضی اللہ تعالی نو نے بارے ہی فرمایا ساکہ امران ابو بکر او انسان سماہ اللہ صدیقا اللہ لسان جبریلہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ابو بکروں نے جناتنا اللہ نے جبریل اسلام دی زبان او کے صدیق رکھے آئے کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان او کے صدیق رکھے آئے یہ فیصلہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی نو ہے اجڑا جبریل اسلام کی زبان پر نام صدیق رکھا وہ کہاں سے ثابت ہو گیا مراج کی رات جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے میں جلدی جلدی بیان کر دوں واپس آ رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جی ارز کیا حضور فرمائے آپ نے فرمایا اِنَّا قومِ لَا يُصَدِّقُونِ میری قوم میری سفرِ مرائی کی تصدیق نہیں کرے گی ابو بکر کیا کہتے جبریل کیا کہتے ہو ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی تصدیق کرے نہ کرے یُصَدِّقُ کا ابو بکر وَهُوَ الصِّدِّقُ آپ کے سفرِ مرائی کی تصدیق ابو بکر کریں گے چونکہ وہ ہیں ہی صدیق دی اب باری آپ کے پوتے کی آگئی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس ایک بندہ آگیا آپ کے پاس ایک بندہ آگیا کہنے لگا اخبرنی ان ابی بکر اوہ دے اندر تھوڑا ایک اوڑ سی نا اخبرنی ان ابی بکر ابو بکر کے بارے میں خبر دیجئے آپ کا کیا خیال ہے قالا حضرت امام زین العابدین فرمان لگے انِ صدیق ابو بکر صدیق دبارے ہی پوچھنے پیان اوہ دے اندر دا جڑا مسئلہ سی وہ ڈسٹرب ہو گیا انہیں سوچا کہ میں تو کسی اور مسئلے میں آیا تھا یہ کیا بن گیا کیا اس کے بارے ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھ رہے ہو قالا اس نے کہا وہ تو سمی ہے صدیق حضور آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں اے امام زین العابدین آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں قالا آپ نے فرمایا ساکِ لت کا اموں کا اوہ تیری ماں تیرے تے روئے تباہ ہو جائیں تیری ماں تیرے تے روئے قد سمہ ہو صدیقا من ہوو خیر المدنی فرمایا کہ ابو بکر نے تو صدیق اوہ ناکھی ہے جنہیں میرے نا لو بہتر نے ابو بکر کو صدیق کیسے نے کہا جو مویش ہے بہتر ہے آگے ڈیفینیشن تشریف تریف حضرت امام زین العابدین رضی اللہ خود کر دی فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمہاجرون والانسار ابو بکر کو صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے مہاجرین صحابہ نے بھی فرمایا ہے انسار صحابہ نے بھی فرمایا ہے فَمَلْ لَمْ يُسَمِّهِ صدیقًا فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ لَهُو قَوْ لَهُو فرمایا جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے اللہ تعالیٰ اس کے قول کو ہمیشہ جھوٹا رکھے اللہ اس کی تصدیق نہ فرمائے اور فرمانے لگے یہ بڑا پیارا جمل ہے فرمانے لگے اِذْحَبْ جَا چَلَا جَا جَا چَلَا جَا اپنا اندر صاف کر ابو بکر کے بارے میں اپنا اندر صاف کر جا چلا جا فَأَحِبَّا عَبَا بَقْرٍ وَأُمَرٍ فرمایا جا جا کے ابو بکر تے عمر نال پیار کر یہ فتوہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جا جا کے ابو بکر سے بھی پیار کر اور عمر سے بھی پیار کر جا چلا جا یہ فیصلہ کس کا ہے میں نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ سنایا حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنایا اور آپ نے آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا فَمَا قَانَ مِنْ عَمْرِن فَفِیْ عُنَوْكِ یہ ابو بکر دی صدیق کیا روتے پیرے اُتے کو بوجھ بنے دیں میری گردن تے اون دیں جہ تینوں قیامت رو پوچھ ہوئے نا کہ تو دنیا چا رہا کہ ابو بکر صدیق کیوں آکھے زین العابدین دی بوجھوں دی میں تمہاں لگا بوجھ زیادہ انہوں کہتے ہیں گردن کو آخری بات حضرت سیدنا امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام محمد الباکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسے نا تقیئے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ایک بندہ آگیا یہ ہمارے حالتشیو بھائیوں کی کتاب کشف الگمہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے جو میں پیش کرنے لگا ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے ایک بندہ آگیا آگے کہنے لگا جناب میں ایک فتوہ لینا چاہتا ہوں توجہ میری طرف میں ایک مسئلہ لینا چاہتا ہوں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا پوچھو سب میرے بھائی بڑی توجہ سے اس حدیث کو سنیے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس تلوار ہے تلوار کی جو دستی ہے نا مٹھی اس کے اوپر میرا دل کرتا ہے کہ میں چاندی کا خوال چڑھاؤں کور چڑھاؤں کیا مجھے اجازت ہے جائز ہے میں چڑھالوں امام محمد علباقر سے فتوہ پوچھ رہے ہیں آپ نے فرمایا چڑھالو جائز ہے وہ کہنے لگا جی دلیل ہے فرمایا ابو بکر صدیق نے چڑھایا تھوڑا جا تھوڑا زوک نہ بولو زوک نہ بولو بارہ لے بھی بولو اللہ دا نہ لو سبحان اللہ ابو بکر صدیق نے چڑھایا تھا دسوئے نفرت ہے کہ پیار ہے جی یہ نہیں فرمایا میرے اببا جی نے چڑھایا تھا میرے دادا جی نے چڑھایا تھا میرے پردادا جی نے چڑھایا تھا نہیں کیا کہا ابو بکر صدیق نے چڑھایا تھا وہ کو کہنے لگا جناب تسی بھی ابو بکر نے صدیق آن دیا ابو بکر نے تسی بھی صدیق آن دے ہو روایت دے لفاظ بڑے آگے حلا دین والے ٹیک لائی سی نا روایت وجہ ہندہ آپ نے ٹیک چھٹی صدیو کے باہ گئے آپ نے تینوری فرمایا وہ میرے سامنے ابو بکردہ نالین والیا اور میں صدیق آن دے ہو آپ نے تینوری ارشاد فرمایا نیم صدیق نیم صدیق نیم صدیق یا نام صدیق نام صدیق نام صدیق ابو بکر صدیق نے ابو بکر صدیق نے ابو بکر صدیق نے فرمایا جنا ابو بکر نو صدیق نامنے اللہ انوائیتہ بھی چھوٹا رکھے کہ آخرت اندر بھی چھوٹا ہی رکھے آپ نے فتوہ دے کے ارزت دے دیتا کائنات والے ابو بکر کوئی ذات آم نہیں بلکہ کونے جلوہِ جمالِ مصطفیٰ نے نقشہِ حالِ مصطفیٰ نے صورتِ کالِ مصطفیٰ نے زین تے دربارِ مصطفیٰ نے واقفِ اصرارِ مصطفیٰ نے بلکہ انجا تھا ایارِ غارِ مصطفیٰ نے میں جو دو اندر آیا میں نے کہا ساتھی نیاک کیا سی پیا مصرہ پڑھے آجئے آپ نے کہا تھا؟ گالبی ہے پڑھ بھی دینا محروضات ختم اگلا جمعہ پتہ کس سے ٹاپک پہ ہے؟ یاد ہے پہلے جمعہ میں نے بتایا تھا ہاں ماشاہ اور بھی کسی کو یاد ہے کہ صرف ان کو یاد ہے ہاں اشرہ مبشرہ میں ساتوہ نمبر جن کا ہے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن آؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہستیوں کو جانو ان کو پہچانو جنہوں نے تن مندن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار دیا اور قربان کر دیا اور پھر آکر نے فرمایا عبد الرحمن بن اوفیل جنہ میرا عبد الرحمن بن اوفیل جنہ آؤ جو ہے یہ جنتی ہے یہ کیا ہے؟ جنتی ہے اے یارِ گارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یارِ مزارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا گنیازی کہ سبز گمبادی تے اندر جو پچی دی ستا او کملی والے تے یارا تے دمیا گئی سبز گمبادی بندہ ہو چنگا ہوں جاتے در آخیر چنگا ہوں ذرا آخیر چنگا کریے اس طرح جوک نہ پڑو کہ توانو بلاوا آ جائے کیا ہوتے شانہ بیان کرنا آس ہم نے آکے مل ایتھے آکے مل سان ایتھے آکے مل کوئی پتہ نہیں کریم کرم کر دیں کریم جو ہے کرم کر دیں مل کے در آخو سبز گمبادی تے اندر جو پچی دی ستا او کملی والے تے یارا تے کمی آ گئی سبز گمبادی تے اندر جو کملی والے تے یارا تے کمی آ گئی اکوری اور تے سبز گمبادی تے اندر جو پچی دی سیتا او کملی والے تے یارا کملی والے تے یارا تے کمی آ شان صدیق فاروق تا کی دسان جنات تا کیتا سیل لنے اوچا نشان سبز گمباد تے اندر جو پچی دی ستا کملی والے تے یارا تے کمی آ گئی حضرات آج رات کو میں خود اعلان کرنے لگا ہوں چونکہ بات عشقی کی ہے آج رات کو سمانہ جانتے ہیں سمانہ سرگودہ روڑ پہ باوی چرک سے آگے سمانہ پول ادھر انشاءاللہ ساڑھے نو بجے عشق اویس سے کرنی بے خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوست اب آپ تشریف لانا چاہیں وہ چشمی ماروشن دلے ماشاد تشریف لائیں اور آ کر محفل کی رونوں کو بھی دبالہ کریں اور عشق خاجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آ کر یہاں جمعہ پہ ہی سنا تھا تو ان کی شادی کا فنکشن آگا انہوں نے کہا برزوی کو بلا گے وہ ہی سننا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم ہوں گے تم ہوں گے وہ گلستان ہوگا پھر پھولوں کی محق ہوگی پھر عشق خاجہ ویس کرنی ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حضی قبول فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین